ایشیا کپ دوزر تیس کے چھٹے میچ میں سری لنکا نے افغانستان کو دو رانز سے شکست دے کر سپر فور مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا لاہور میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا کپتان نے تاہ جید کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا سری لنکا نے مقررہ پچاسو ورز میں آٹھ ویپٹوں کے نقصان پر دو سو اکانوے رانز سکور کیے کوشل منڈس بانوے رانز بنا کر نمائے رہے تاہم افغانستان کی ٹیم سری لنکا کے دو سو بانوے رانز کے حدف کے تاقب میں دو سو انانوے رانز بنا سکی جید کے ساتھ ہی گروپ میں ٹاپ کرتے ہوئے چار پوائنٹس کے ساتھ سری لنکا بنگلہ دیش کے ساتھ ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں پہنچ گیا اس سے قبل دونوں ٹیمیں اب تک ایک ایک میچ کھیل چکی تھی جس میں سری لنکا کو فتح جبکہ اپنے پہلے میچ میں افغانستان کو بنگلہ دیش سے شکست ہوئی تھی افغانستان کو سپر فور مرحلے میں پہنچنے کے لیے بہتر ران ریٹ کے ساتھ گیتنا تھا سری لنکا کا دیا ہوا حدف افغانستان کو سینتیس اشاریہ ایک اوورز میں پورا کرنا تھا تاہم افغانستان کی ٹیم سینتیس اشاریہ چار اوورز میں دو سو انانوے راز بنا کر آؤٹ ہو گئی افغانستان کے خلاف سری لنکا کی ایننگز کا آغاز اچھا رہا دونوں اوپنرز کے درمیان تریسٹھ رانز کی شراکتداری قیم ہوئی تاہم پھر ایک کرونا رتنے بتیس رانز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد نسان کا بھی اکتالیس رانز بنا کر پویلین لوٹ گئے سری لنکا کو تیسرا نقصان سماراوی کرما کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ صرف تین رانز بنا سکے تاہم اس کے بعد کوشل منڈس اور اسالنکا کے درمیان ایک سو دو رانز کی شراکتداری قیم ہوئی لیکن پھر اسالنکا چھتیس رانز بنا کر راشد خان کی گیند پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دیسلوہ بھی چودہ رانز بنا کر ٹیم کا ساتھ چھوڑ گئے ایسے میں کوشل منڈس نے ذمہ دارانہ انینگز کھیلی لیکن وہ بھی بانوے رانز بنا کر ران ناوٹ ہو گئے اختامی اوورز میں والی لاغے اور تھکشانہ نے شاندار بیٹنگ کی اور ٹیم کا سکور دو سو اکانوے رانز تک پہنچایا والی لاغے نے تین تیس اور تھکشانہ نے اٹھائیس رانز سکور کیے افغانستان کی جانب سے گلبدین، نائب نے تین، راشد خان نے دو اور مجیب اور رحمان نے ایک بکڑ حاصل کی اس کے بعد افغانستان کی پوری ٹیم سین تیس اشاریہ چار اوورز میں دو سو انانوے رانز پر ڈھیر ہو گئی اور سری لنکا نے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا گروپ اے سے پاکستان اور بھارت جبکہ گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلہ دیش ایشیا کپ کے اگلے مرحلے میں پہنچے ہیں واضح رہے کہ ایشیا کپ 31 اگس سے 17 ستمبر تک کھیلا جائے گا ایونٹ کے نو میچز سری لنکا اور چار میچز پاکستان میں ہوں گے سوپر فور پلے آف کے میچز 6 سے 15 ستمبر تک ہوں گے جبکہ 17 ستمبر کو ٹورنامنٹ کا فائنل کلومبو میں کھیلا جائے گا موسیقی